وزیراعظم نرندر موڈی اور بھوٹان کے وزیراعظم ڈاکٹر لوٹے شیرنگ نے آج دونوں ملکوں کے مابین اہم روپے پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا دونوں وزیراعظم نے روپے پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کا آغاز ویرچول سے کیا اور اسے دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی تعلقات کی علامت خراتیا اس پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کی شروعات کے بعد بھوٹان کے نیشنل بینک کی جانب سے جاری کیے گئے روپے کارڈ سے بھوٹان کے شہری ہندوستان میں کسی بھی طرح کی ادائیگی کر سکیں گے پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں ہندوستانی بینکوں کی جانب سے جاری کیے گئے روپے کارڈ سے بھوٹان میں ادائیگی کی سہولت کا آغاز کیا گیا تھا پہلے مرحلی کی شروعات موڈی کی گزشتہ برس اگست میں بھوٹان دورے کے دوران کی گئی تھی موڈی نے کہا کہ اب بھوٹان کی شہری اپنے ملک میں روپے کارٹ سے ہندوستان میں ایک لاکھ سے زائد ایٹی ایم اور بیس لاکھ سے زائد پوائنٹ آف سیلز مشینوں پر ادائیگی کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ اس سے بھوٹان کے عوام کو تعلیم سہت تیرت یاترہ اور سیاحت کے شعبے میں ادائیگی کرنے کی خاص سہولت ملے گی انہوں نے کہا کہ ہندوستان روپے نیٹ ووک میں بھوٹان کی مکمل شراکت داری کے بطور قیل مختم کرتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہندوستان خلا کے شعبے میں بھوٹان کے ساتھ تاؤن کو تیار ہے ہندوستان کی خلائی تنظیم آئندہ برس بھوٹان کے ایک سیٹلائٹ کا تجربہ بھی کرے گا جس کے لیے بھوٹان کے چار نوجوان سائنستان دسمبر میں ہندوستان آ رہے ہیں